عورتوں کی مخصوص بیماری نپولیا بہت زیادہ ہے یا یہ ویڈیو بھی بنا لینا عورتوں کے مخصوص مسائل کے لیے بے شمار لوگوں نے یہ فرن کیا ہے مجھے خواتین کی جتنی پراؤگرم ہے خواتین کی جتنی پراؤگرم ہے اس کے لیے تین دمائیاں ہیں اور اتنی سہل دمائیاں ہیں اتنی سہل دمائیاں ہیں میرے بھائیوں جتنی خواتین کے اندر یہ جو منسیز ہیں ان ریگولر آتے ہیں کبھی زیادہ آگئے کبھی کم آئے کبھی آئے ہی نہ اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو دوائی کھائیں تو منسیز آتے ہیں نہ کھائیں تو آتے ہی نہیں ہیں میرے بھائیوں اس کی بہترین دوائی یہ کل منجی اور میتی دانا ہے میرے بھائیوں ہمارے جسم میں جتنے ہارمونل ان بیلنس ہوتے ہیں اس کی بہترین دوائی یہ کل منجی اور میتی دانا ہے جتنی خواتین کے ہارمون زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو بے شمار مسائل ہیں فیمیل جیلٹل آرگن کے ان کی بہترین دوائی کلبنجی اور میتھی دانا ہے یہ جتنی خواتین کے ہارمون زیادہ ہونے کی وجہ سے چہرے پہ یہ چند پہ اور جسم پہ بال زیادہ ہیں بہترین دوائی کلبنجی اور میتھی دانا ہے جتنی خواتین کو بلیڈنگ بہت زیادہ آتی ہے پرد کے ساتھ آتی ہے پدودار بلیڈنگ آتی ہے بہترین دوائی کلبنجی اور میتھی دانا ہے میرے بھائیوں پیارے پیممبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بات ہے ان کی اس کالے دانے میں موت کے علاوہ میرے بھائیوں یورپ میں یہ کلبنجی اور میتھی دانا واللہ بکیتہ کیپسل میں بھر کے ڈالرز میں بیچا جاتا ہے مجھے یوکے سے بھائی نے ایک تصویر میں جئی جس کے اوپر بقیادہ کلیر مینچن ہے کہ اس کیپسل کے اندر انہوں نے فیلوگرک سیڈ یہ جو میتھی دانا ڈال کے لوگوں کو کھلاتے ہیں اور فیلوے جنیٹر آرگنز کی پرابلم کے لیے ان کو کھلاتے ہیں میرے بھائیوں وہ کھا سکتے تو ہم کیوں نہیں تو خواتین کے لیے جتنے ان کے مسائل ہیں ان کے منسز کے حوالے سے بہترین دوائی ہیں سو گرام کلبنجی لو سو گرام میتھی دانا لو اور پرابلم یہ ہے کہ میرے بھائیوں جس بندے کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ اسی کے نام کی ویڈیو چڑھا دیتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ تو اس نام سے میں نے دیکھی تھی اس کے اوپر نام یہ لکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کلبنجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ ہے تو سو گرام کلبنجی لو سو گرام میتھی دانا لو ان دونوں کو کوٹ لو رات کو ایک چمچ مٹی کے گلاس میں بھگو کے رکھو صبح اس میں ایک لیمن پورا ملاو اچھی طرح اس کو بوائل کر لو اگر کچھ بہنے کہتی ہے لیمن سوٹ نہیں کرتا وہ لیمن نہ ڈالے اچھی طرح بوائل کر لو مبالنے کے بعد اس کو چھان لو اس میں ایک چمچ زیتون کا تیل ملاو ایک چمچ اس میں شہد ملاو زیتون اس لیے ملانا ہے کہ اللہ سبحانو تعالی نے قرآن میں اس کی قسم کھائی ہے شہد اس لیے ملانا ہے اللہ سبحانو تعالی نے قرآن میں اس کا تذکرہ کی ہے بہترین دوائی ہے منسلز کی ہر پرابلم کے لیے دوسری دوائی یہ جو مکوریا ہے میرے بھائیوں بہترین دوائی ہے سفید موسنی پچاس گرام سیاہ موسنی پچاس گرام اسکند ناگوری پچاس گرام بہت سالے لوگ کہتے ہیں یہ تو مردوں کو بھی دی تھی میرے بھائیوں مردوں کے لیے بھی ایک خواتین کے لیے بھی ہے اتنی زبردست دوائی ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ پیشمار لوگ جنہوں نے اس کو استعمال کیا اور میں پچھلے کئی سالوں سے تقریبا تقریبا باللہ میرا رب جانتا ہے اس دوائی کو میں بھی ساتھ سے زیادہ عرصہ ہوگا استعمال کرواتے ہوئے میری زندگی میں شاید ایک یا دو منی جیسی آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کھانے کے بعد فرق نہیں پڑھا اس کو لینے کا طریقہ دو چمچ اس کو پیس لو آرڈر بنا لو دو چمچ اس کو کھاؤ اور اس کے ساتھ گائے کا دوب لو اور اس کے بعد گائے کا دوب بھی لو بہترین طریقہ ہے کلبنجی اور میتی نانا اور یہ سفید مسلی سیاہ مسلی اسناتنا گوری پچاس پچاس گرام اور پوزہ مسلی ڈیٹھ سو گرام اس کو گرائنڈ کر یہ پانڈر بنا لو اور اس کے دو چمچ اور یہ سفرہ سے دیس دن کے اندر اندر پرانے سفرانہ رکھو رہے ہیں کہ انچہ اللہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد تیسری دوائی صرف میرے بھائی اور میری مہن لو اس کو گوھر سے سمجھ لو جب یہ کلبنجی اور میتی دانا پی لینا ہے تو اس کے آدھے گھنٹے بعد ایک دن پانچ بھل لیں گے ایک دن پانچ سبزیاں لیں گے اس کو دوائی سمجھ کے کھاؤ اس کو بلکل دولیوں کی طرح اس کے چھوٹے چھوٹے چنے کے دانے کے برابر اس کو کٹ لو وہ جو کلبنجی میں تیدانا سچین کیا ہوا تھا اس کو اس کے اوپر ڈال دو میرے بھائیوں یہ اللہ سے بھی کھاؤ کیونکہ اللہ تعالی نے جو چیز جتنی پیلا کی ہے انسانوں کی ضروریات کے لیے ہے جو جاکٹ اس کو سمجھو پوری دنیا میں سب سے طاقت پر جانور کونسا ہے سب سے بزنی طاقت طاقت پر جانور جس کا گوشت سب سے زیادہ ہوتا ہے میرے بھائیوں ہاتھی ہے ہاتھی پوری زندگی کو بھی گوشت نہیں کھاتا اور اس کے دان دنیا میں سب سے مضبوط ہیں بتاؤ اس کے اندر ہڈیاں مضبوط کان سے ہو گئی گوشت کان سے آ گیا وہ صرف پال اور سبزیاں کھاتا ہے تو ہمیں بھی سب سے زیادہ کیا کھانا چاہیے پال اور سبزیاں کھانے چاہیے